ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک بڑا مسئلہ جو مسلسل نمائندگی کر رہے ہیں وہ لال دروازے کی مندر کا ایشو ہے کئی دن سے آنڈربل چیپ مینست صاحب نے بیس کال اوپیا منظوری دی تھی میں نے سینوہ سیادف صاحب سے بھی بات کی ہے اس تعلق سے سینوہ سیادف صاحب نے کہا کہ برابر بیٹھ کر کریں گے وہاں کے جو ہیڈ پجاری ہے وہ سارے لوگ مجھ سے مل کر پھر سے بولیں اکبر صاحب کہ پرامس ہوا تھا سینکشن ہوا ہے میٹنگز ہوئے ہیں ابھی کام ہونا باقی ہے پلیز اس کو سپیڈ اپ کر کر جلدی کروا دیجئے اور کلیانہ منڈپم کے لیے بھی جو منادر میں منڈپم کی منظوری دی گئی تھی کلیانہ منڈپم کی وہ کام بھی پینڈنگ ہے ذرا اس کو بھی اگر آپ سپیڈ اپ کر دیں گے تو ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی یہ بات آئی گی کہ یہ گورمنٹ اور منلس اتحاد المسلمین سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں پرانے شہر کے میرے ہندو بھائیوں سے بھی کہ منلس اتحاد المسلمین ہر ایک کی نمائندگی کرتی ہے ہمارا دل اور ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں جس طریقے سے مسلوان ہم سے آ کر اپنے مسائل کو پیش کر سکتا ہے ہمارا ہندو بھائی بھی آتا ہے پیش کرتا ہے ہم ان کے لیے بھی لڑیں گے ان کے حق کی لڑائی بھی لڑیں گے اور پرانے شہر کو ڈولپ کرتے ہوئے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی ترقی کو ہم آگے لے کر جائیں گے اور میں پھر سے فنانس منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ پلیز عثمانیہ ہسپٹل کی تعمیر عثمانیہ ہسپٹل کی تعمیر کر دیجئے اتنے نوا خانس ریاست میں آ رہے ہیں اتنے میڈیکل کالجز آ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میں جانتا ہوں ایک میڈیکل کالج بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک دوا خانہ چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ نے بہت بڑا چیلنج لیا ہے ہماری جانب سے ہم پورا سپورٹ آپ کو کریں گے اور آپ کے اس مشن میں آپ کو کامیابی کے لیے ہم تعاون بھی کریں گے دعا بھی کریں گے عثمانیہ ہسپٹل کی تعمیر کو لے لیجئے اور اس کے ساتھے ساتھ چار منار کا دوا خانہ ہے چار منار ہسپٹل کا بھی ہے وہ یونانی ایڈیوکیشن کا اس تعلق سے بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پر بھی گوھر کریں اور پھر میں فنانس منسل صاحب سے کہوں گا کہ گورنمنٹ اف انڈیا کی جانب سے فنز دیے جا رہے ہیں